موسیقی تابل لادو میں بھارتی ہیلیکوپٹر گر کر تباہ حادثے میں چار افراد حلاق تین زخمی ہیلیکوپٹر میں چیف آف ڈیفنس سٹاف وپن راوت اہل خانہ سمیت سوار تھے ہیلیکوپٹر میں آلہ دفاعی افتران سمیت چودہ افراد سوار تھے وپن راوت میڈیکل کالج میں لیکٹس کے لیے جا رہے تھے بھارتی میڈیا 24 گھنٹے میں آپ کو پاسپورڈ مل سکتا ہے ظاہر ہے یہ اس آدمی تو نہیں ملنے نا جو بہانہ بنا کے بیماری کا گیا ہے اس کو بھی 24 گھنٹے میں ہم ڈاکومنٹ دینے کے لیے تیار ہیں اگر وہ پاکستان آنا چاہیں ہم ان کے لیے بھی یہ آفر کر رہے ہیں کہ اگر آپ پاکستان آنا چاہیں تو نواز شریف صاحب آپ کو بھی 24 گھنٹے میں ہم ڈاکومنٹ آپ کے گھر پچھا سکتے ہیں ایم بیسی کو کہوں گا کہ ان کے گھر پچھائے تاکہ اپنے گھر آئیں لیکن وہ آئیں گے نہیں پی ڈی ایم سے درخواست ہے 23 کے بجائے 30 مارچ کو آئیں اپوزیشن نے چار ماہ کا وقت کمپنی کی مشہوری کے لیے دیا ہے رانا شمین کا نام اسیل میں ڈالنے کے لیے میٹنگ ہوگی نواز شریف پاکستان آنا چاہتے ہیں تو 24 گھنٹے میں دساوزات دیں گے مگر نواز شریف آئیں گے نہیں اور سیس پاکستانی اپوزیشن والوں سے ناراض ہیں خواہش ہے سو روز میں ای پاسپورٹ شروع ہو جائے اپوزیشن کو ای وی ایم سے کیا تحفظات ہیں سینیٹر شبلی فراس کا سوال کہا اپوزیشن والوں کو ابھی دلکم کرتے ہیں آئیں اور مشینوں کو سمجھیں ہم نے ملک کو معاشی طور پر آگے لے کر جانا ہے اب قانون بن چکا آئندہ الیکشن ای وی ایم پر ہی ہوں گے مریم نواز بس گانے ہی گائیں اور یہی کام کریں وزیرا نے سیالکوٹ اور فیصل آباد واقع کا نوٹس لیا ایشیا میں خواہتین کو گھریلو تشدد کا سکامنا کرنا پڑتا ہے کام کرنے کے لئے خواہتین کو سازگار ماحول دینا سب کی ذمہ داری ہے سوشل میڈیا نے خواہتین کو اپنی آواز دوسروں تک پہنچانے کا موقع فراہم کیا خواہتین کو وراثت میں حصہ نہ ملنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ترجمان سنجاب حکومت حسان خابر کی میڈیا سے گفتگو سینیٹر طلحہ محمود نے اجلاب کے دوران انوکھی بات کر دی بولے ملکی تجارتی خسارہ بڑھ رہا ہے میک اپ کے سامان پر ڈیوٹی لگائی جائے چیئرمنٹ کمیٹی کے بیان پر سیری رحمان پیسجار خزانہ کمیٹی سے ووک آؤٹ کر گئی کہا چیئرمنٹ کمیٹی کا بیان غیر محذب ہے ایسے چیئرمنٹ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گی جو صورتحال ہے کہ گھروں میں لوگ ناشتہ نہیں بنا سکتے ہیں بچے سکول نہیں جا سکتے ہیں آپ موسم تھوڑا تھنڈا ہونا شروع ہو گیا ہے تو گرم پانی نہیں ملتا آپ کو گیزر نہیں یہ صورتحال اگر رہی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لپنیوں کا اور پتھروں کا زمانہ بہت جلد کراچی میں بھی آ جائے گا اور ہمیں پھر لپنیوں اور کوئلے کے اوپر جو اشارت اپنا کھانا بنانا پڑے گا یہ بہت بڑی زیادتی ہے جو صوبہ سمجھ کے لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے گیس کی گلت کے بارس لوگ ناشتہ نہیں بنا سکتے گیس لوڈ شیڈنگ کے وجہ سے بچے سکول جانے سے کاثر ہیں ایمکی ایم پاکستان کی بجلی مہنگی ہونے پر آواز نہیں نکلتی سمجھ کے لوگوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے فیض غنی کا ایمکی ایمکی ایمک کو رگڑا بولے ایمکی ایم پاکستان خود کو ٹھیکے دار ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے ڈرامے بازی کے لیے بیان دیتی ہیں کہ وزارت سوڑ دیں گے ملک کے لوگوں کی زندگی آزاب ہو گئی تیس مارچ کو مہنگائی مارچ ہے اگلے تین ماہ میں مہنگائی مزید بڑھے گی مہنگائی کی وجہ حکومت کی نا اہلی اور غلط پالسیاں ہیں مہنگائی مارچ کے لیے ملک بھر سے کافلے چلیں گے حکومت کے دن گنے جا چکے نون لیگی رانا سنا اللہ کا بیان ہماری حکومت ختم نہ ہوتی تو بجلی کا بہران ختم ہوتا ہمیں خدمت کا بدلہ تو نہ ملا نا اہل حکومت کو مسلط کر دیا گیا آئندہ الیکشن میں نون لی کی حکومت ہوگی اور ملک قانون کی حکمرانی کے سواد ترقی نہیں کر سکتا چہتر برسوں میں ہم نے کوئی ترقی نہیں کی ہمارے ملک بھوٹ کی عزت پر عمال ہے احسن اقتال کا مٹیاری میں ستا وزیراعظم امران فانکو ڈسٹرکل ایکشن کمیشنر پشاور کا خط پشاور کا دورہ نہ کرنے کی ہدایت خبار سے دورہ پشاور کی خبر ملی زابطہ اخلاق کے تحت آپ کسی انتخابی حلقے کا دورہ نہیں کر سکتے وزیراعظم زابطہ اخلاق پر عمل کرتے ہوئے دورہ نہ کریں دورہ کرنے پر قانونی کارروائی کی جائے گی یہ ڈسٹرکل ایکشن کمیشنر سانہا سیالپورٹ کی تحقیقات میں مزید پیش رفت پولیس نے مزید آٹھ ملزمان کو گرفتار کر لیا سیسٹیوی فوٹیج اور موبائل کال سڈیٹا کی مدد سے ملزمان کو گرفتار کیا گیا وزیراعظم پنجاب کی ہدایت پر پولیس کے چھاپے اب تک 34 مرکزی ملزمان پولیس کی گرفت میں آ جکے ناز کی بے حرمتی کرنے والا زاشر سلمان بھی پولیس کے حد سے چڑھ گیا آٹھ ملزمان کا تیرہ روزہ جسوانی ریمان منظور ملزمان مزید تفصیش کے لیے پولیس کے حوالے 21 دسمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم اسلام آباد ہائی کوٹ میں مارگلہ نیشنل پارک پر تجابزات کے خلاف کی اس کی سماعت نیشنل پارک کے تحفظ کی اگزامات نہ اٹھانے پر عدالت سیڈی اے اور دیگر اداروں پر برہم وفاقی وزیر ملک عمین اسلام چرمین وائلڈ ڈائیس مینیسمنٹ بورڈ آئندہ سماعت کا ارضاتی حیثیت مطلب مارگلہ نیشنل پارک میں تجابز کی گئی زمین ابھی تک واپس کیوں نہیں نیشنل پارک میں تجابزات سے مفاد عامہ کے اہم سوالات اٹھے ہیں پاکستان کے بدنبان اداروں میں پولیس سرے فہرس ادلیہ کا دوسرا نمبر ٹرانسپریسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ نے بھانڈا پھوڑ دیا ریپورٹ کے مطابق کانٹریکٹ انڈرنگ تیسے اور سہد چوتھے نمبر پر کرپ ترین شعبہ کرا تین برسوں میں مہنگائی اور بیروزگاری میں اضافہ ہوا آمزن کام ہوئی نکلی سطح پر پرکاری دارہ میں کرپشن بڑھی ففاقی حکومت کی خود احتسابی کی مہم بھی غیر تسلی بخش کرا ٹرانسپریسی ریپورٹ کے مطابق پولیس اور عدلیہ میں کرپشن کا تاثر سب سے بڑھ کر ہے ٹیٹ جسٹس پاکستان اور سینئر جلد کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہونا چاہیے عدلیہ کی تنخواہیں خطے میں سب سے زیادہ پاکستان میں ہیں وزیر اطلاع فعباد جہدری کا دران وزیر اعلیٰ پنجاب سے چیئرمین پی سی بی کی سربراہی میں وقت کی ملاقات صوبے میں کرکٹ کے فرو گراؤنڈ کی تعداد بڑھانے کے لیے استفاق پنجاب حکومت صوبے کے زیادہ میں پلی گراؤنڈ بنا رہی ہے اڈامہ برس زیادہ کی سطح پر پانچ سو پلی گراؤنڈ سیار ہو جائیں گے نئی پاپٹی ویلیویشن کا اطلاق سولہ جنوری دوہزار بائیس تک ماخر سٹیک ہولڈرز کے کچھ اعتراضات محصول ہوئے ہیں اعتراضات میں ویلیویشن ٹیبل میں کچھ نکاز کو واضح کرتے ہیں غلطی کے انکان کو رد نہیں کھیرا سکتا ایف بی آر کا موقع لاہور کی زلی انتظامیہ نے اشیاء فرونوش کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا دودھ دہی پندرہ روپے تک مہنگا ہو گیا دودھ کی ایفی کلو قیمت ایک سو پندرہ روپے تک جا پہنچی دہی ایک سو پینچیس روپے کلو دالوں کی قیمتوں میں دس سے بیس روپے اضافہ ہوا دس روپے اضافے کے بعد چاول سپر باسمتی ایک سو تیس روپے کلو گرام تک پہنچ چکے مٹن نے ایک سو پچاس روپے فی کلو مہنگا ہوا بیس سو روپے سے بڑھا کر چھ سو روپے فی کلو مہنگا کر دیا گیا نان بھائیوں نے بھی روٹی اور نان مہنگا کرنے کا اندیا دے دیا لاہور میں سموک کا راج برقرار لاہور نے آج بھی زہریلی دھنگ کے سائل اشمائے تحفظ محولیات نے آج کا ائر کالٹی انڈیفٹ جاری کر دیا لاہور نے ائر کالٹی انڈیفٹ سین سو چوبیس ریکارڈ سستاباد کا ائر کالٹی انڈیفٹ ایک سو اکتالیس تک پہنچ گیا راولپنڈی میں ائر کالٹی انڈیفٹ ایک سو ساتھ ریکارڈ میں رہیم یارخان ایک سو پچپن تمام دیٹا چوبیس گھنٹے کی بنیاد پر مرافق کیا گیا محکمہ تحفظ محولیات ملک میں کرونا کی چوتھی لہر کے بار مزید نو افراد جانبھت ہو گئے چوبیس گھنٹے کے دوران تین سو دس نئے بہیس ریپورٹ وے مصبت چیسز کی شراح سے فر اشاریہ ساتھ ایک فیصد ریکارڈ افغانستان میں انسانی علمیہ بڑھ رہا ہے سرد موسم میں افغان شہری بہترین بہرام سے دوچار ہیں او آئی سی ممالک افغان صورتحال پر توجہ دیں پاکستان افغانستان کی ہر ممکن مدد کر رہا ہے افغانستان کو ہم دھائی لاکھ میٹرک ٹرن گندم پراہم کر رہے ہیں پاکستان نے افغانستان سے درامت کی جانے والی چوتھ چالیس اشیاء پر ڈیوٹی خاتم کی افغانستان کے کارباری افراد کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں مدد ہی لے گی وفاقی وزیر اطلاق پر واشوہدری کا سعودی سفارت خانہ کے زیر احتمام تطریب سے فتا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی نیٹو کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات دو طرفہ تعلقات اور افغان صورتحال سمیت علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا افغانستان میں انسانی بہران تشویشنات ہے عالمی برادری افغان عوام کی معاونت کے لیے سنجیدہ کوششیں کریں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نیازی صاحب بہت ایک عظیم شان صاحبی ہیں بہت قابل ہیں ان کی ذہانت امانت پتانت میں کوئی اسی قسم کا عبام نہیں میں ان کی قدر کرتا ہوں جمہوریت کے لیے ان کی کوششیں سمراور ثابت ہوئی ہیں وہ قابلہ تاریخ چیرمن نیب کا چیف اڈیٹر اسی نیازی کو زبردست الفاظ میں افغانستان تحسین کہا سردار خان نیازی عظیم شان صاحبی ہیں ان کی ذہانت اور امانت میں کوئی ادھام نہیں اسی نیازی بہت قابل انسان ہیں سمغہ انتیاز اسی نیازی کی ملکی سلامتی اور جمہوریت کے لیے قدمات کو سراہا ان کی ملکی سلامتی اور جمہوریت کے لیے بے پناہ کوششیں ہیں میں اسی نیازی کی بہت قدر کرتا ہوں جسٹس ریٹائر جاوے دکھار پاک بہریہ کا زمین سے سزا میں مارک کرنے والے نیزائل سپائر کرنے کا مظاہرہ نیول چیف اڈمیرل امجد خان نیازی نے مشاہدہ کیا نیزائلوں نے کامیابی سے آداب کو نشانہ بنایا کامیاب نیزائل سپائرنگ پاک بہریہ کی آپریسنل صلاحیتوں کا مو گولتا ثبوت ہے پاک بہریہ کسی بھی جارہیت کا جماعت دینے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے نیول چیف مدبوزہ کشمیر میں بھارتی ریاستی داشت گردی جاری زلا شوکیاں میں قابض کاؤز نے ایک اور کشمیری کو شہید کر دیا زلا شوکیاں میں نوجوان کو نامنے حال سرٹ آفریشن میں شہید کیا گیا قابض بھارتی پارس نے مطابق کشمیری نوجوانوں کو گرفتار بھی کر لیا سوکیوں اور قریبی علاقوں میں انٹرنیٹ اور موبال فون سروس موٹل بھارتی پارس نے گدشتہ ماہ بیس کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا افریقی ملک برانڈی کے دارالحکومت کی مرکزی جل میں آتش ردگی آگ لگنے سے 38 قیادی حلاق ہو گئے متعدد زخمی ہوئے آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہ ہو سکی تحقیقات جاری ہے